لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز چوٹی کی پکڑکا بھاگ چودہ ہے میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں زمادار جٹا شنکر اور راجہ رام جب خزانی کو لوٹ رہے تھے تب آنگن سے دیکھا کہ پھاٹک کھلا ہوا ہے اور کرسی پر رستم بیٹھا ہوا ہے زمادار کو برا لگا راجہ رام کی بھی بھویں چڑھ گئی رستم جانکاری کو نگاہ سے دیکھتا ہوا مسکراتا رہا زمادار پاس آئے تو ڈاٹ کر کہا تم بدماش ہو رانی جی نے تمہیں برخواست کیا ہے اب ہم زمادار ہیں ہم کو اسی طرح سلام کرو اور ہمارے پہرے پر رہو گے اسی وقت چلے جاؤ آنکھ سے اوجھل ہو جاؤ رستم کرسی پر بیٹھا ہوا آرام سے ٹانگیں ہلانے لگا مسلمان کی پوری شان میں آ کر کہا اب تم کو معلوم ہوگا کہ سپاہی پر کیا آفت گزرتی ہے جب وہ افسر اور زمادار کو سلام کرتا ہے زمادار کے موہ میں جیسے تالہ پڑ گیا وہ ہکے بکے ہو گئے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے راجہ رام نے ڈپٹ کر کہا اٹھ نہیں تو ٹھونکتا ہوں ابھی تو نیم بدماش ہے اس کا ساتھی ہے وہاں تو کیوں گیا تجھ کو پکڑنے میں گواہ ہوں تو گواہ ہے بدماش ننگی نہا رہی تھی تب تو دیکھ رہا تھا یا نہیں اور بہت کچھ کیا ہے تم دونوں نے ہم کو سب معلوم ہے نیپتھ سے منہ نے کہا تو پھر اب تم ہی فیصلہ کر دو زمادار نے کاپتے ہوئے کہا منہ چھپ ہو گئی رستم نے کرسی نہیں چھوڑی بدماش کہیں کہا فیصلہ کر دو راجہ رام کرسی کے پاس آ گیا اٹھتا ہے یا نہیں تو راب تمبو کا پہرے دار تھا دو منزلے کی کھڑکی سے نیچے کو دیکھتے ہوئے کہا خبردار راجہ رام میں بھی گواہ ہوں تم دونوں بدماش ہو زمادار رستم پکڑنے والے ہیں میں ان کے ساتھ تھا تم ہی ہاں سے کیوں گئے راجہ رام نے پوچھا تم ہی ہاں سے کیوں گئے تراؤر نے ڈاٹا ہم بدماش پکڑنے گئے بدماش پکڑنے نہیں گئے بدماشی کرنے گئے اس باغیچے کے اندر مرد کے جانے کا حکم نہیں یہ سب کو معلوم ہے تم گئے زمادار رستم بھی تر نہیں گئے اسی سمیں منہ آ گئی کہا رانی جی کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا سب نے سمسور سے کہا ہاں ہوگا منہ نے کہا راجہ رام آپس میں لڑو نہیں اپنا کام کرو پھر زمادار سے کہا جٹا شنکر ادھر آؤ جٹا شنکر کو اسی جگہ لے گئی جہاں پہلی بات چیت ہوئی تھی رستم مسکراتا ہوا بیٹھا رہا تراب نے کہا بھائی آپ کی قسمت کھل گئی ہمارا ہی پہلا سلام ہے رستم نے ٹانگیں ہلاتے ہوئے کہا ہم کو یاد رہے گا راجہ رام نے زمادار کو ڈسمس ہوا جان کر پہری کی وردی پہنتے اور تلوار باندھتے ہوئے کہا لیکن زمادار کا کوئی قصور نہیں زمادار تو ہم ہیں رستم نے سور چڑھا کر کہا ہمارا کون سا قصور ہے اڑگڑی میں پہنچ کر منہ نے کہا جٹا شنکر کیا تم اب بھی ہم کو چاہتے ہو جٹا شنکر ران کی طرح رونے لگے ایک بات منہ نے کہا تم مجھے چاہتے ہو یا زماداری ہری بڑی بیزتی ہوئی ہماری زمیداری رہنے دے اب تم سمجھے ہم سمجھ جاتے ہیں کون کیسا ہے تم ہماری طرح اتر نہیں سکتے یہ تمہارا خیال تھا مگر تم اتنا اتر جاؤگے کہ یہاں جمنا دشوار ہوگا جب کسی کو پکڑو تب اسی کو پکڑے رہو یہ قائدہ ہے تم سمجھے تھے میں تمہاری رکھیلی کی طرح رہوں گی اپنی استری بنا کر تم مجھ کو خوش کیے رہو گے ہی طرح رکھ سکتی ہوں مگر راجہ ہی بنائے رہتے یہ نہ سمجھنا کہ میں غریب ہوں میں نے کہا میں رانی ہوں تمہارا یہ خیال کہ ایک عورت کو رکھیلی بنا کر رہنے والا ویسا ہی برہمان ہے جیسے تم بلکل غلط ہے ہمارے دل میں برہمان کا سممان ہے پر چیتن ندیو جیسے برہمان کا جو بات کو ویشنہ ہو گئے اور سب کو اپنی طرح کا آدھر دیا میں ویشنہ ہوں تم پر مجھے پیار نہیں ہوتا دیا آتی ہے تم اتنے بڑے مورک ہو کہ اپنی طرف سے کچھ سمجھ نہیں سکتے خزانے کا جو زمادار ہوگا گزدنا میں اس کی جان کی آفت آئے گی زمادار کان پہ آنکھوں سے ترہ ترہ کی شنکائیں بھائے ادویک پاپ اتی اچار چھدرتہ ہردہ ہینتہ آدھی نکل پڑی راز لینے کے لیے مطر بننے کی کوشش کرتی ہوئے کہا کیوں تم ہمارے آدمی ہو زمادار کی جان چوٹی پر آگئی کہا اب جو کچھ بھی ہو ہم حضور کے آدمی ہیں اب تم سمجھے اچھا بتاؤ اگر خزانے کا روپیہ چورا گیا ہو جٹا شنکر کو جان پڑا وجر ٹوٹا دھڑام سے گرے اب صحیح صحیح مرہ مجھ کو بھگا دو دیا کرو دیا کرو دیوی کہیں کا نہیں رہا یہ روپیہ تم کو دینا چاہتی ہوں لیکن تم کو ہماری جاتی اور ہماری داستہ لینی پڑے گی ہم کو روپیہ نہیں چاہیے تنکر جٹا شنکر نے کہا یہی تمہارا بڑپن ہے ہم اسی کو پیار کہتے ہیں میرے پیارے مجھے چوم لو منہ نے جیب لپ لپ آئی جٹا شنکر کو جان پڑا کال ہے خزانے کی چوری کی بات سوچتے ہوئے تنکر سپاہی آنے سور سے کہا خلط بات ہے خزانے کی چوری نہیں ہو سکتی کیوں اب تو ہی بتا کہہ کر پھر انہوں نے کڑی نگاہ گاڑی یہ جو زمادار بنا ہے اسی نے چوروایا ہے یہ رانی کا پیارا ہے جھوٹ بات ہم رپورٹ کریں گے کیوں رپورٹ کروگے یہی تو جو کچھ کہتی ہے تم کو اور تمہارے پہرے دار کو یہ دوسرے پہرے دار پکڑے ہوئے ہیں کہ تم لوگ بدماش ہو میں اس کی گوائی گزار دوں گے تم ٹھوکے جاؤگے نوکری سے بھی ہاتھ دھوگے ہم کہیں گے خزانہ چورانے کا اس نے جال کیا ہے چورا گیا ہے تمہیں اس کا کیا پتہ ہے اگر نہ چورا گیا ہو زمادار نے کرون درشتی سے دیکھا منہ نے کہا اچھا لاکھ دو لاکھ دے دیے جائے تو تم کیا کرو ہم خزانے میں رکھا دیں گے کیسے زمادار پھر حق کے بکے ہوئے منہ نے کہا زماداری چاہتے ہو تو چلو بیٹھو لیکن یاد رکھو جس دن خزانچی آئے گا اس دن تمہارا کوئی کرم باقی نہ رہے گا بات مانو گے تو بچے بچائے چلے جاؤ گے چوری اور چھنالے کا بھید تب تک نہیں کھل سکتا جب تک رانی کا مان واپس نہیں آ جاتا رستم کی وردی پہن کر رستم کی جگہ پہرہ دو اور رستم کو زمادار مانو کہہ کر منہ نئے گڑھ کی طرف چلی زمادار جٹا شنکر خزانے آئے یہاں سے مال کھانے گئے رستم کی وردی پہنی باقی رہا تھوڑا سمائے پہرہ دینے لگے پہرہ بدلہ دوسری سپاہی آئے بات پھیلی کہ رستم زمادار ہو گیا رانی جی نے بنایا ہے زمادار اور راجہ رام بدماشی میں پکڑے گئے ہیں جٹا شنکر مو دکھانے لائق نہ رہ گئے کل سپاہی برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور انہی کے دل سے قصور بار قرار دینے لگے راجہ رام بھی مرجھایا تھا فرصت کے وقت ایک آنت میں زمادار سے بات چیت کرتا ہوا راز لینے لگا زمادار بڑا اپمان ہوا اب تم سپاہی ہو رستم زمادار حکم راجہ کا نہیں ماجرہ سمجھ میں نہیں آتا زمادار نے پوچھا تم کو کیا جان پڑتا ہے یا تو تم فسے تھے اس عورت نے جھوٹ موٹ ہم کو بھی فسایا یا بوعہ کی توہین کی گئی اور کرنے والا مسلمان اس میں راجہ کی رائے ہرگز نہیں معلوم دیتے بوعہ راجہ کی ماننے کی ماننے ہیں اس کے بعد اس مسلمان کا کیا حال ہوتا ہے دیکھنا راجہ ایک مسلمان توائف لیے ہی پڑے رہتے ہیں ان کے ہاں بس اتنا ہی سمبند ہے رانی کا ہاتھ ہے ایسا ہمارا وچار ہے یہ بھی سمباؤ ہے کہ خزانے کی چوری رانی نے کرائی ہو بولو مت اس میں بڑا بھاری بھید ہے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا رستم کا آگے چل کر برا حال ہوگا تم کو ہم دوسری جگہ بدلنے کی کوشش کریں گے بات آگے کی طرح پھیلی ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ چودہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں